بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ایک ایسی کتاب کا ذکر کریں گے جسے دنیا کی زہریلی ترین کتاب کا نام دیا گیا ہے بیسے تو ہر وہ لفظ جو زہر اگلتا ہو اور ہر وہ تحریر جس سے نفرت کی بنیاد پختہ ہوتی ہو اسے زہریلہ مواد کہا جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سو صفات پر مشتمل ہے اور غریدنے والوں کو پہلے ہی وارننگ دی گئی ہے کہ خبردار یہ ایک زہریلی کتاب ہے تو اس کتاب سے کتنے لوگوں کی جان گئی اور یہ کہاں موجود ہے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں گا ہاں تو ناظرین میشگن میں پڑھی ہو اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے خبردار اس کتاب کے صفوں پر لگا ہوا زہر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے یہ خلاصہ ہے اس وارننگ کا جو 1874 میں موت کی دیواروں کے سائے کے انوان سے شائع ہونے والی کتاب میں نمائع طور پر لکھا ہوا ہے یہ کتاب ایک امریکی سرجن اور کیمیادان ڈاکٹر رابرٹ ایم کیڈزی نے مشیگن سے شائع کروائی تھی صرف سو صفوں والی اس کتاب کے 86 صفات ایسے عریشی والپیپرز کے نمونوں پر مشتمل ہیں جن کی تیاری میں سینکھیا یعنی آرسینک کا استعمال کیا گیا تھا واضح رہے کہ آرسینک اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ اس کی صرف چند میلی گرام مقدار بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے تاہم یہ بات اس زمانے میں صرف ایک مفروضہ تھی ایک سرجن اور کیمیسٹ کی حصیت سے ڈاکٹر رابرٹ کو آرسینک کے اس زہریلے ہونے کا بہخوبی اندازہ تھا جبکہ ان دنوں امریکہ میں آرسینک والے عریشی والپیپرز کا خوب استعمال ہو رہا تھا ڈاکٹر رابرٹ کے علم میں ایسے کئی واقعات آ چکے تھے کہ جب لوگوں نے اپنے گھروں کے اندرونی خوبصورتی میں اضافے کے لیے والپیپرز لگوائے تھے لیکن اس کے بعد اہل خانہ میں بیماری اور ناغھانی اموات نمائی طور پر بڑھ گئی تھی مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر رابرٹ کا یہ مفروضہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ لوگوں میں بیماریوں اور اموات کی وجہ والپیپر میں استعمال ہونے والا آرسینک ہے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے اور عملاً ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر رابرٹ نے یہ کتاب چھپوائی اور تنبیہ عبارت کے ساتھ مختلف امریکی لیبریڈیوں کو یہ کتاب رسال کر دی کتاب کے عمراء بیجے گئے ہر خط میں ڈاکٹر رابرٹ نے لیبریڈیز کو واضح الفاظ میں حدایت کی تھی کہ وہ اسے بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور کسی کو بھی دستانے پہنے بغیر اس کتاب کو ہاتھ لگانے نہ دیں اس واضح حدایت کے باوجود بہت سے لوگ بد احتیاطی سے باز نہ آئے اور یہ کتاب پڑھنے کے چکر میں اپنا حال خراب کر بیٹھے اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ آر سینک والے وال پیپرز کے زہریلے اثرات کے بارے میں ڈاکٹر رابرٹ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھا اس کتاب کے صرف سو نکلیں کافیاں بنائی گئی تھی مگر ان واقعات کے بعد تمام عوامی کتب خانوں پبلک لیبریڈیز نے اس کتاب کے تمام نسخے جلا دیئے آج اس کتاب کی صرف چار کافیاں ہی باقی رہ گئی ہیں جن میں دو میشیگن کی الگ لگ جامعات میں تیسری ہاورڈ یونیورسٹی میڈیکل سکول کے میوزم میں جبکہ چوتھی نیشنل لیبریڈی آف میڈیسن میں رکھی گئی ہے ان نسخوں کے کیمیائی تجزیے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعی بہت زہریلی کتاب ہے جسے دستانے ماسک پہنے بغیر چھونے والے کی جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر رابرٹ کی یہ تشہیری مہم جلد ہی رنگ لے آئی اور وال پیپرز کے علاوہ دوسری کئی مصنوعات میں بھی سینکھیا کا استعمال بند کر دیا گیا تھا البتہ دنیا کی سب سے زہریلی کتاب کا عزاز آج تک اسی کتاب کے پاس ہے تو ناظرین آپ نے زہریلی کتاب کے نوان سے آج کی ہٹ سٹوری میں سنا تو ناظرین ہمارے ہاں جو زہریلہ مواد چھپتا ہے وہ کئی خاندانوں کی زندگی اجار دیتا ہے اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سینکڑوں لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں چونکہ اس وہ نفرت انگیز مواد پر مبنی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر رابرٹ کی یہ کتاب عوام الناس کی بھلائی کے لیے تھی تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ گھروں میں سینکھیا والے پیپرز جو ہیں وہ نا استعمال کیے جائیں جس کے بعد عوام میں یہ شعور اجواغر ہوا اور عوام نے سینکھیا والے وال پیپرز کا استعمال بند کر دیا تو ایک ڈاکٹر نے ایک زبردست مہم کے ذریعے اپنے عوام کو شعور دیا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ